بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل مسکان ڈیلی کوکنگ پر ویلکم کرتی ہوں اگر آپ لوگوں کی گھر میں دو یا تین کیلے اور ایک انڈا ہے تو دو منٹ میں یہ بہت ہی ڈیلیشئر ڈیزرٹ بنا کر اپنے گھر والوں کو خوش کر دیں اور میری وہ بیٹیاں جن کی نئی نشادی ہوئی ہے اپنے ہسمنٹ کو بنا کر کلائیں اور ان کے دل پر قبضہ کر لیں تو چلیے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر دیکھیں اگر آپ لوگوں کے پاس دو کیلے یا تین کیلے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ان کے ہیڈز وگیرہ اتار لینے ہیں اور ان کو درمیان سے کٹ لگا لینا ہے اور کٹ لگانے کے بعد پھر آپ نے ان کو چھیل لینا ہے اور چھیل کر اب ہمیں چولے پر جانے کی ضرورت پڑے گی تو چلیے اب چولے پر چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر دیکھیں اب آپ نے ایک پین لینا ہے اور یہ اتنا آسان ڈیزرٹ ہے کہ پین بھی ہر گھر میں ہوتا ہے اور کیلے اتنے جو ہیں وہ سستے ہیں کہ ہر کوئی افورڈ جو ہے وہ کر سکتا ہے تو یہاں پر آپ نے ایک پین لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے بیس گرام کے قریب بٹر ڈال دینا ہے اور بٹر کو اچھی طرح سے میلٹ کر لینا ہے جب بٹر میلٹ ہو جائے گا تو پھر آپ نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ اس میں چینی ڈالنی ہے اور دانے دار چینی آپ نے ڈالنی ہے اور یہاں پر دو کام آپ کر سکتے ہیں کہ یا تو اس چینی کو آپ کیراملائز کر لیں یعنی میلٹ ہونے دیں اور اگر نہیں میلٹ ہونے دیں آپ چاہتے ہیں کہ جب ہم یہ والا ڈیزرٹ کھائیں تو ہمارے اندر موں میں جو ہے وہ کرنچی پن تھوڑا سا آئے تو پھر آپ چینی جو ہے اس کو میلٹ نہ کریں دونوں صورتوں میں جو آپ کو اچھا لگتا ہے یا جو آپ کا فیورٹ ہوگا نا وہ کر لیں آپ ٹھیک ہے اور یہاں پر میں تھوڑی سی دانے دار چینی رکھوں گی کیونکہ مجھے تھوڑا سا کرنچی پسند ہے اور یہ والا ڈیزرٹ جو ہے وہ میرے بھائی بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ میری ویڈیوز جو ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ میرے بھائی بھی بہت دیکھتے ہیں اور میں ان کی تیہ دل سے شکر گزاروں اور یہاں پر دیکھیں اب آپ نے کیلے ارینج کر دینے ہیں اور کیلے ارینج کرنے کے بعد آپ نے چولا بند کر دینا ہے اور پہلے بھی چولا جو ہے وہ آپ نے بہت سلو آنچ پر چلانا ہے ٹھیک ہے اور پھر اب چولا بند کر دیں اور نیکسٹ کام کر دیں اب آپ نے ایک بول لینے ہے اور اس کے اندر ایک انٹا جو ہے وہ توڑ کر ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر آپ نے سیکسٹی گرام چینی دانے دار چینی آپ نے لینی ہے وہ ڈال کر اس کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے کیونکہ جتنا اچھا آپ بیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کا یہ کیک جو ہے وہ مزے کا بنے گا تو چلیے یہاں پر ہم بہت اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے بہت ساری بہنیں بھائی جو ہیں وہ میسیج کرتے ہیں اور ماشاءاللہ دعائیں بھی دیتے ہیں تو اس میں ایک میری بہن راول پنڈی سے پرہ ہے اور میری اپنی بیٹی کا نام بھی پرہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جو ڈاکٹر بن رہی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی میری اس بہن نے بہت ساری دعائیں بھی دیں اور مجھے میسیج بھی کی اور اس کے علاوہ آرکہ ہیں اور انہوں نے بھی مجھے بہت ساری دعائیں دیں لیکن انہوں نے اپنے سیٹی کا نام نہیں لکھا اور ایمہ چاہتی ہیں یہ تو آئی تینک کوئی یوٹیوبر ہیں اور یہ بھی بہت ہی میری ریگولر ویورز ہیں اور مسررت علی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ملیہ ہیں پشابر سے اور پھر امریکہ سے میری سیسٹرز اور یوکے سے بہت ساری میری سیسٹرز ہیں ناروے سے ہیں اور اس کے علاوہ میرے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ یوکے اور پاکستان سے مجھے میسیج کرتے ہیں اور پھر یہ کہ اس کراچی سے بہت سارے ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے لوگ اور انڈیا سے میسیج کرتے ہیں تو میں سب کے لیے جو ہے آپ کی بہت زیادہ شکر گزاروں اور اتنی زیادہ شکر گزاروں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنے کے لیے تو اسی طرح سے میری سپورٹ کرتے رہیں اور مجھے دعائیں دیتے رہیں تاکہ میں بھی کامیاب ہوں اور اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے اور آپ لوگوں کے بچوں کو نیک بنائیں کیونکہ جب بچے نیک ہوتے ہیں تو دنیا میں ہی جنت مل جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا انڈا جو ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر ون فورٹ کپ آئل ڈالنا ہے اور پھر اسے ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی نمک اور ایک چائے کا چمچ آپ نے ونیلہ ایسنس ڈال دینا ہے اگر آپ لوگوں کے پاسول نیلہ ایسنس نہیں ہے تو آپ سبز الائچی کا پورڈر جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اب آپ نے ایک دوسرا بول لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک سو بیس گرام میدہ ڈالنا ہے اور اس کے اندر آپ نے دو کھانے کی چمچ کوکو پورڈر ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک چائے کا چمچ بیکنگ پورڈر ڈالنا ہے اور ان سارے ڈرائی انگریڈنٹس کو اچھی طرح سے آپ نے چھان کر ڈالنا ہے کیونکہ جب آپ لوگ چھان کر کیک بناتے ہیں تو پھر آپ کا کیک جو ہے وہ بہت زیادہ پھول تھا بھی ہے اور فلفی بھی بنتا ہے اور پھر آپ نے اس کے ساتھ ہی آدھا کپ دو جو ہے وہ لینا ہے اور روم ٹیمپریچر پر آپ نے یہ ساری چیزیں لینا ہے انڈا بھی روم ٹیمپریچر پر لینا ہے اور دودھ بھی روم ٹیمپریچر پر لینا ہے اور پھر آپ نے یہ آدھا کپ دو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ڈال کر وکس کی مددہ سے اچھی طرح سے اس بیٹر کو بھی مکس کر لینا ہے اور یہ سارا جو ڈرائی انگریڈنٹس ہیں آپ لوگوں نے انڈے والے بیٹر میں ڈال کر مکس کرنے ہیں اور اچھی طرح سے وکس کے ساتھ آپ ان کو مکس کرنے ہیں اور اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا یہ بیٹر بھی بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو جو فرائی پین میں ہم نے کیلے رکھے ہوئے اس کی اوپر ڈالنا ہے تو چلیئے اب چولے کی طرف چلتے ہیں اب آپ نے اس بیٹر کو ان کیلوں کی اوپر ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر اب ہم سارا بیٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے پھلا کر پورے کیلوں کی اوپر ڈال دیں گے پورے فرائی پین میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس پیچولا کی مدد سے ہم اس کو ایون لی جو ہے وہ اوپر سے سیٹ بھی کر لیں گے تو آپ نے اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے بلکل ایون کر دینی ہے سرفیس اس کی اور پھر آپ نے چولا جو ہے وہ آن کر دینے ہے اور دم والی آنچ رکھنی ہے میری جو بہنیں ہیں ان کو تو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ دم والی آنچ جو ہے وہ کونسی ہوتی ہے یعنی بہت ہلکی آنچ جو ہے وہ آپ نے چولے کے نیچے کر دینی ہے اور چولا جو ہے وہ آن کر دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ڈھکن لگا دینا ہے پھر آپ نے اس کو پچی سے تیس منٹ تا کے لیے بیک کرنا ہے اور آپ اس دوران جو مرضی کام کر لیں آپ ٹینشن فری ہو جائیں اور پچی سے تیس منٹ کے بعد بلکہ تیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو آ کر دیکھ لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اب ہم اس کے اوپر ڈھکن لگا دیتے ہیں چولا میں نے آن کر دیا ہے تو یہاں پر اب ہم اسے پکنے دیتے ہیں تو پھر اپنی تیس منٹ کے بعد دیکھیں گے تو یہاں دن پر دیکھیں تیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اپنے کیک کو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری ایک تو خوشبو آ رہی ہے اور دیکھیں شکل بھی کتنی پیاری ہے اور اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بن بھی گیا ہے یا نہیں تو ہم کسی بھی ٹوتپک کی مدد سے یا پھر چھوڑی کے مدد سے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ ٹوتپک سے میں چیک کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بلکل ٹوتپک جو ہے جب آپ کی کلین آئے گی تو آپ سمجھیں کہ آپ کا کیک جو ہے وہ بن گیا ہے اب ہم دو تین جگہ سے چیک کر لیتی ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں سے کیک ہمارا پا گیا ہو اور کہیں سے کچھا ہو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہر طرف سے ٹوتپک جو ہے وہ ہماری بلکل صاف آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا کیک بن گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کیک پلیٹ اس کے اوپر رکھنی ہے اور اس کو فلپ کر لینا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر دیکھیں ہم نے فلپ کر لیا اور اب ہم نے اس طرف سے بھی اپنے کیک کو پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے تو اب ہم اس کے اوپر دوبارہ سے ڈھکر لگا دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے تو پانچ منٹ کے بعد دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ پانچ منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اب ہم دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا کیک جو ہے وہ اس طرف سے بھی پک گیا ہے اور یہاں پر یہ جو ہے آپ نے یہ جو بنانے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ زیادہ شاہد جلگیں ایسے نہیں ہیں وہ ویڈیو میں اس طرح کلر نظر آ رہے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور بہت ہی مزے کا اور فلفی کیک جو ہے سوفٹ ہمارا کیک بنا ہے اور اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے اور بہت ہی سوفٹ جو ہے وہ کیک بن ہے لیکن آپ نے یہاں پر اس کو تھنڈا کر کے جو ہے وہ فلپ کرنا ہے اگر آپ گرم گرم پلیٹ میں ڈالیں گے اور گرم گرم کٹیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا اس لئے آپ نے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اچھی طرح سے تھنڈا ہونے دینا ہے اور پھر آپ نے کاٹنا ہے میں چونکہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس لئے مجھے جلدی کاٹنا پڑ رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہتیار کہنے کو دل کرتا ہے فابیہ اللہ ربی کمت کا زیبان کہ میرے پروردرگان نے کتنی پیاری پیاری نیمتیں دی ہیں جن کو ہم بناتے کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیارہ کیے اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ